دہلی میں سردھواؤں نے تھنڈ میں اضافہ کر دیا ہے سورج ڈھلتے ہی آگ کے بینہ کھلے میں آنا جانا چیلنج برا ہو گیا ہے ایسے میں بے گھر لوگوں کے لیے اور زیادہ پریشانی پیدا ہو گئی ہے تھنڈ کا قہر اتنا زیادہ ہے کہ ایک سے چوتہ جنوری کے درمیان چھانوے بے گھر لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ اعدادو شمار سینٹر فور ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں سب سے زیادہ امواز شمالی دہلی میں ہوئے ہیں سینٹر فور ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کے مطابق دسمبر 2018 سے جنوری 2019 تک 331 لوگوں کی تھنڈ سے موت ہو چکی ہے جس میں 235 لوگوں نے پچھلے دسمبر کے مہینے میں اپنی جانے گوائی ہیں یہ سب لوگ بے گھر تھے جو راجدانی دہلی میں کام کی تلاش میں آئے تھے رام جنم بھومی مارگ درشک منڈل کے رکن کا وشنوہری ایڈالمیا کا لمبی بیماری کے بعد انتقال ہو گیا ہے وہ 91 برس کے تھے نئی دہلی میں گولف لنک روڈ پر واقع اپنی رہائشگاہ میں انہوں نے آخری سانس لی 13 جنوری کو اپولو اسپتال سے انہیں چھٹی ملی تھی رام جنم بھومی تحریک کے دوران وہ کافی سرگرم رہے موسیقی